بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو برینی بلال دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے کوئی کیمرہ خریدنے کا ارادہ کر رہا تھا اور مارکیٹ میں بہت سارے کیمرہ آویلیبل تھے اور اس کی وجہ سے میں کافی کنفیوز ہو گیا لیکن کافی ریسرچ کی میں نے اور اس کے کیمرہ کے پروز اور کونس دیکھے تو اس کے بعد میں نے دو کیمرہ سیلیکٹ کیے کہ ان میں سے ایک کیمرہ میں لوں گا اور اس میں جو میری پرائیٹی تھی وہ جو لیٹس کیمرہ مارکیٹ میں آیا تھا کینن کا ایم سکس مارک ٹو اور جب میں نے اس کے فیچرز دیکھے ریویوز پڑے تو تھوڑے سی میری رائے تبدیل ہوئی اس میں میں آپ کو سب سے پہلے کچھ ایڈوانٹیجز بتا دیتا ہوں اس چیز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کیمرہ خریدتے ہیں تو ہو سکتا ہے میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو کہ کیمرہ کونس آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پرچیس کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈ لیٹس ٹکنالوجی ہے میررلیس کیمرہ ہے سیکنڈ 4K قولیٹی ویڈیو ہے اور آٹو فاکس میں یہ زیادہ اپریٹی رکھتا ہے پکچر قولیٹی ہے وہ کافی بہتر ہے لیکن اس کے جو ڈراؤ بیکٹ ہے جس کی وجہ سے میری رائے تبدیل ہوئی اس میں جو سکرین تھی ڈسپلی سکرین وہ فکس تھی اس کو میں فلپ نہیں کر سکتا اور وہ بجائے وہ سائٹ پر نکلنے کے وہ اوپر کی طرف سلائیڈ ہوتی تھی تو اس میں نقصان یہ تھا کہ اگر میں اس میں اپنے کیمرے میں ویو فائنڈر ایڈ کرتا تو وہ میری سکرین پہ بلوک کرتے اس کو یا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مائک لگاتا اپنے کیمرے میں تو اس کی سکرین کو وہ بلوک کرتے تھی جس کی وجہ سے میری جو ہے اگر میں سیلفی موڈ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو وہ میرے لئے کسی کام کی نہیں تھی دوسری چیز کہ سکرین کو میں چونکہ فلپ نہیں کر سکتا اگر میں اوور دا ہیڈ شوٹ لیتا تو مجھے میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میری ویڈیو کا کس طریقہ کا فریم آ رہا ہے اور کس طریقے کی ویڈیو بن رہی ہے ان خاص طور پر دو چیزوں کی وجہ سے مجھے اپنی رائے تبدیل پر کرنی پڑی کینن کا ایم فیفٹی وہ میں نے ارادہ کیا پرچیز کرنے کا اس کے اوپر بھی میں نے کافی ریسرچ کی تو جو میری ریکوائرمنٹ تھی یہ اس کے ساتھ میٹ کرتا تھا تو میں نے اس کو پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیمرہ میں پرچیز کروں گا اور وہ میں مارکیٹ میں پرچیز کر کے لے آئے ہوں میں آپ کو اس کے آج میں آپ کو اس کی ان باکسنگ کر کے دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا اس کے ساتھ اس کے ایسیسریز ہیں اور یہ کیسا کیمرہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر ویو فائنڈر لگاوا ہے اس این فیفٹی میں سیم ایس ویسے ہی مارک ٹو میں بھی پوزیشن ہے تو میں اس کی ان باکسنگ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا کیمرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں اپنی طرف ٹرن کر لے تو تو میرے لیے کھولنے میں آسانی رہ گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا پیپر ہیں جو اور یہ ورنٹی کارڈ ہے اس کا یہ اس کا یوزر منویل ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے میں ہر ایک سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی آپ گیجٹ کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کا یوزر منویل ضرور پڑھیں بہت سے ایسے آپشنز ہوتے ہیں جو اس میں فیچرز کے ہوتے ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہوتے ہمیں یوز کرنے نہیں آتے یوزر منویل کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا پتا لگتا ہے تو اس کو ضرور ریٹ کیا کریں یہ کیمرے کی اس کو میں سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں سٹریپ ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے لینز ہے اس کا کیمری کا ef m15 45mm کا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو نکال کے کس نکال اور میری یوٹیوب ویڈیو کے حوالے سے یہ بہت آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے بہت بہترین ہے اور میرے لیے کافی ہے کہ مجھے اپنی یوٹیوب ویڈیو ویڈیو کے لیے یتنا ہی لینز جو تھا وہ ریکوائر تھا اس کے بعد یہ اس کی بیٹری ہے اس کو کھولتے ہیں یہ کینن کی بیٹری ہے اور یہ ہے جی 7.2 وولٹ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی پاور کیبل ہے یہ اس کی پاور کیبل ہے یہ کیمرے کی بیٹری جو ہے اس کا چارجر ہے اس کو چارج کرنے کے لیے یہ پاور کیبل یہ چارجر کے لیے اور اب جناب یہ ہمارا کیمرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب یہ ہمارا کیمرہ ہے اور میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں اس کیمرے کو پریفر کیا سب سے پہلے جو جو ویو فائنڈر ہے یہاں پر چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مارک ٹو ہے اس کی سکرین سلائٹ کرتی ہے اوپر کی طرف جب یہ ویو فائنڈر یہاں پر ایڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو بلوک کرتی ہے جبکہ اس میں جو ویو فائنڈر ہے وہ پہلے سے ہے ایک تو ہمیں پرچیز نہیں کرنا پڑے گا دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو میری سکرین ہے یہ ویو فائنڈر کے درمیان میں یا ویو فائنڈر اس سکرین کے آگے نہیں آرہا جو میرے یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اس کو میں فلپ بھی کر سکتا ہوں ماشین سکرین کو کان چندہ کے دیکھ سکتا ہوںکے میرا ویو کیسا آ رہا ہے اور اگر میں فرنٹ پہ وہ کر رہا ہوں تو اور یہ سیل فی موڈ میں سیل فی موڈ میں اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں سکرین کو فلپ کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ میری ویڈیو کیسی آ رہی ہے تو یہ بہت اہم فیکٹر تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کیمرے کو سیلیک کیا 4K ہے یہ کیمرہ بھی 4K ویڈیو بناتا ہے آٹو فوکس ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے اور ایور گرین جو کیمرہ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کی ویڈیوز کافی زبردس اچھے ریزلٹ کے ساتھ آتی ہیں اور انشاءاللہ میں اپنی جتنی نیکسٹ یوٹیوب ویڈیوز ہیں تو ایم فیفٹی کے ساتھ بناوں گا تو ابھی چلتے ہیں اس کو میں چیزوں کو بناتا ہوں انسٹال کرتا ہوں کیمرہ کے اندر لینس لگاتے ہیں اس کا اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میررلیس کیمرہ یہ نیو ٹکنالوجی میررلیس یہ ہے کہ جو ڈی ایس ایل آر ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہیں ان میں ان میں ایک میرر ہوتا ہے جب آپ فلیش کرتے ہیں تو وہ میرر ہٹتا ہے اور اس کے بعد وہ تصویر آتی ہے لیکن اس کے اندر میرر نہیں ہوتا اور یہ میررلیس کیمرہ یہ نیو ٹکنالوجی ہے تو میں کافی ایکسائیڈ ہوں کہ اب جو میری ویڈیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ میں اس کیمرے سے بنا بریں گے اس کو میں لینس کو ایٹ کرتا ہوں اس میں اس کو کیمرہ کو برکھ لیتے ہیں بھی اور لینس جی یہ دیکھیں بہت سمارٹ اور ہیوی بھی نہیں ہے کہ اگر لانگ ٹائم میں آپ اس کو ہولڈ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا ہاتھ تھک جائے گا یہ بہت ہی سمارٹ کیمرہ ہے اور یہ اس کا ٹوٹل انسٹالڈ چیزیں ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you for watching my video انشاءاللہ میں یہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اسلام علیکم سوال مٹم